السلام علیکم سٹوڈینٹ آج کی ویڈیو میں ہم ایم جی ٹی فائف زیرو وان کے امپورٹر لیکچر کرنے جا رہے ہیں ٹوپکس کریں گے امپورٹرنٹ جو پیپر کے پوائنٹ افیس سے اپورٹرٹ ہوگے تو یہ ہمارے پاس لاسٹ ویڈیو ہوگی ایم جی ٹی فائف زیرو وان کی کوئٹس کے انشاءاللہ میں اپنے ٹوانٹی سکس ٹو فورٹی فائر سے جو امپورٹر لیکچر ہوں گے وہ میں کروا دوں گا آپ کو کلیر تو باقی میں نے سی ایس سکھ زیرو وان کی بھی سیریز کمپلیٹ کروا دیا ہے اس پاس سی ایس فائف زیرو فور کی بھی اور اب ہمارے پاس ریمیننگ رہا گیا ہے سی ایس ثری زیرو وان تو وہ اور سی ایس فور زیرو وان ٹھیک ہے وہ بھی انشاءاللہ میں دیکھوں گا اگر ٹائم ملے تو میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو جو کور کروا دیوں گا تو اب ہم جو کے ویڈیو بھی ترموک کرتے ہیں تو اب لیکچر ہمارے ٹوانٹی سکس سے سٹارٹ کرتے ہیں پرفارمنس کے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنی مین کے جو بھی امپلائی وغیرہ جو بھی ارگنیزیشن کے اندر جو وارک کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی پرفارمنس دیکھ جاتی ہے کہ آیا کہ وہ مارے جو ارگنیزیشن کے گولز ہیں کیا وہ فلفل ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ٹھیک ہے مین کے اس کی مین کی جتنی بھی ہوتی ہے اپلائی کی پرفارمنس اس کی کیا مین کے روڑ پر ادا کر رہا ہے کیا وہ کام صحیح کر رہا ہے مین کے ایٹوزی اس کی سب چیزیں دیکھ جاتی ہیں اب یہ پروسیس ہے اس کا لکھا ہوگا کہ اس کو لیجسلیشن کے معلوم ہوتا ہے رول ان ریگولیشن جو ریکوائر ہوتی ہیں مین کے اس کی پرفارمنس کے کوئی بھی ارگنیزیشن اس وقت تک پراغرس نہیں کہا تھا جب کوئی بھی ارگنیزیشن اپنی رول ان ریگولیشن کو فالو نہیں کرے گی تو وہ کبھی بھی اپنی پراغرس اس کی بڑے گی نہیں جب وہ اپنی رول ان ریگولیشن کے اندر رہ کر یا وہ کام کرے گی تو وہ کیا ہوگا کہ اپنی پراغرس سب سے اچھی ہوگی ہمارے پ Rinne تجربے مختلف اپنی پراغرس اس کی ب کپ نشف کر؟ اگر ہمیں اپلائی وغیرہ چاہیے ہمارے پاس ہمارے پاس جو پریزنٹ جو ابھی جو وقت چاہ رہا ہوتا ہے اس کے لئے ہم دیکھ کرتے ہیں اگر اور آپ کے ماتے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس چاہیے ہیں ان میں اپلائی ہوتے ہیں اس میں دیکھم ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہوتے ہیں ٹھیک ہے کاریئر پلاننگ اور ڈویلنم میں آپ کو بتاہ چکے پلاننگ کو گول وغیرہ سیٹ کیا جاتے ہیں ارگنیزیشن کو آسل کرنے کے کمپنسیشن کا مطلب ہے کہ گام پر کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو کیا کیا جائے پر ان کی فیملی میں کوئی ان کے فیملی جوتی ہے ٹھیک ہے ان کو کیا جائے بینیفٹ دیئے جائے ان کو ہیلتھ انشورنس دی جائے اس کے بعد ان کو کاموڈیشن دی جائے اس کے بانس دی جائے ان کو کمپنسیشن بھی دینے چاہیے اب انٹرنل اپلائی کا ریلیشن آپس میں کیا رہنا چاہیے انسائیڈیلیزیشن وہ آپس ایک دوسری کے ساتھ چاہیے سلوک ہونا چاہیے اسیس میں اپلائی اپلائی کے ایک دوسری کی ہیلپ آؤٹ کریں اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ ایویلویٹ ہے ٹریٹس ہے ٹریٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے بعد ہمارے پاس بیہویئر ہے ٹاسک آؤٹکم ہے اپنی پوٹیشن ہے یہ چیزیں اپنی دفعہ پڑھ لینے پوائنے جا رکھنے ہیں پرفارمنس کا مطلب ہے 360 ڈگری فیڈ بیک ہوتا ہے مین کے آج جتنی بھی جو ورکر ہوتے ہیں اپلائی ہوگے منیجر وغیرہ یہ اپنے اپنے جو ہیں جو اپنے پوائنٹ سے دیتے ہیں اس پرسن کے اباؤٹ ٹھیک ہے اگر مارے پاس ریٹنگ سکیل ہے ریٹنگ سکیل کا مندر جو کہ یہ اپلائی کارڈی ڈیفائنڈ فیکٹر کے جو ڈیفائنڈ کری جاتے ہیں اس کے بعد کریٹی کا انسیڈنٹ ہے ایسے 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 کے محلوب ہوتا ہے کہ ہمیں جو کہ جتنی بھی اس کی پرفارمنس وغیرہ ہوتی ہے اس کو بریف ہی ہم نے ایکسپلین کرنا ہوتا ہے وارک سٹنڈر ہے اس پر رنکنگ رنکنگ کے محلوب ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے ہر ارگنزیشن کو اس کی رنکنگ کے مطابق اس کی رنکنگ کے مطابق اسی سہر نہیں ہونی چاہیے اس کو پر موڈ کرنا چاہیے ٹھیک ہے فرس دسٹیبیشن ہے اس کے بعد فرس چوائس ان ویٹ چیک لیس ہے یہ تمام چیزیں آپ نے ایک دفعہ پوائنٹ آٹ یہ ایک دفعہ ریڈ آٹ کر لینا ٹھیک ہے ایم بیو سٹینٹ فار ہوتا ہے مینجمنٹ بائی او بجیکٹو یہ بھی آپ نے پڑھ لینا ہے یہ گول ہوتا ہے گول رنٹیل پرفارمنس افریزل میتھل کا ٹھیک ہے یہ بھی ایس ایم سکیو دیکھ لینا ہے آپ انٹرویو کے اندر سے کیجوئل انٹرویو ہم راکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی اپلائی جو نیو ہائر کرنا ہوتا ہے انٹرویو سٹیکچر ہوتا ہے یہ تمام چیزیں آپ نے دیکھا پڑھنی ٹھیک ہے ایم ڈی ایڈ سپر فائزہ سا بڑھنا ہے اپیرز اس کے بعد سیلپ افریزل ہے کسٹومر افریزل یہ تمام چیزیں یہ پوائنٹ ہے یہ میں آپ کو نیکس ٹکچن میں بتاؤں گا ٹھیک ہے یہ جیسے ایک دفعہ پوائنٹ ریڈ آٹ کرنے ہیں اس کے اندر کام کر رہی ہوتا ہے اس کے اندر جتے بھی ارگنزیشن کے اندر کام کر رہی ہوتا ہے ان کا مین کے ان کا اپس میں ایک دوسرے کا اتفاق نہیں ہوتا مین کے وہ چیزوں کو آپ اس کے اندر بیلنس نہیں ہوتا ہر ایک اپنے اپنے پوائنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو سکتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں اور ایک، اس کی پسناٹی ہوتا ہے اور ایک потер�تے ہیں مین کے ہوتا ہے اس نے کئی کفرنی ہے ہم دیکھتے ہیں اپنوں نے کام بداخل کام کرنے دو سیکسر پرنے طور پر گرو 별 ہم دیکھتے ہیںushing، دئاب میں ہوتی ہے سیکسر دیکھتے ہیں انڈر سارف ہائی آلوڈ جو ریٹن کے اندر جو ہم سارف کارے ہوتے ہیں اس کے بعد سینٹر ٹینڈنسی سینٹر ٹینڈنسی کا ملحب ہوتا ہے کہ ہم اس کے اندر جو کہ پراملی فوکس ریویو کے اباؤٹ جو کہ چیزیں دیکھتے ہیں ریسینڈ بیہیویر باعث ہے پرسنل کے اباؤٹ ہم دیکھ رہتے ہیں اس کے ریلیجنوں کا جنڈر ڈیسیبلٹیز وغیرہ جو ہوگی ایج وغیرہ کے اباؤٹ مانیپلیٹنگ ایویویشن کے اندر ہم چیزیں دیکھ لیتے ہیں اس سے پرفارملس ہیلو ایرر میں آپ کو اپتا چکا ہوں تو ٹری سکس ڈگری کا مناپ ہوتا ہے کہ جتنے بھی امپلائی کام کر رہتے ہیں چاہے وہ منیجر ہیں چاہے وہ امپلائی ہیں چاہے وہ آپ نے اپنے پوائنٹ پرسنل کے اباؤٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن نمبر ٹوٹی سیون کے اندر یا فریزل پیڈیٹ کے ہوتا ہے پریزر پیڈیٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کا ڈیٹا فائر یا یہاں سے وہ سٹارٹ جاب اس کو رکھا جاتا ہے تب سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ مین کے جو کہ ہمارے پاس سیمی اینویل ہو سکتا ہے یا سکس منت کا ہو سکتا ہے لائن منیجر اینڈ پرفارمنس افریزل آ سکتے ہیں اس کی جو ریٹنگ ہوتی وہ کمپلیٹ ہوتی وہ میں آپ کو کہتا ہے سکس منت کے ہوتی ہے مین یا سیمی اینویل کے ہوتی ہے یہ دیکھ لینا ہے اور پروائیڈ پرفارمنس فیڈبیک بہت ضروری ہوتا ہے کوئی بھی چیز ارگنیزیشن جانبار کرتی ہے تو جو پبلک یا جو بھی چیز اس کو لیتی ہے کسٹمر ہوتے ہیں وہ اس کا فیڈبیک دیتے ہیں ہاں یہ جو پروڈکٹ ہم نے دیا یہ اچھی ہے یا یہ نہیں ہے فیڈبیک بہت ضروری ہوتا ہے تب ارگنیزیشن کا پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ جو کسٹمر ارگنیزیشن کی جو وشیز یا ویلنگ نایسا وہ فلفل ہو رہی ہے یا نہیں ہاں وہ گول جو کہ مسٹ ہوتا ہے جب بھی کوئی بھی ارگنیزیشن تب تک وہ پبلک کے اندر یا کسی بھی ران نہیں کر سکتی ہے اچھے لیول تک جب تک وہ اپنی گول کو سیٹ نہیں کر لیتے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو جسٹ جو کنسیپٹلی کو رہا رہا ہے آپ نے ایک دفعہ جو کہ تھیوری پار لینی ہے اس کے بعد مارے پاس ہے کہ رول ایچ آر ایم جو ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں پرفارمیس سے فریزل اس کا کیا رہتا ہے وہ کیا کہتا ہے اس کو ڈیویلپ کرتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ ریٹر ٹریننگ جو پروائیڈ کرتا ہے پور فریزل ورس دین نو فریزل ایٹھال منیٹر کرنا یہ تمام جو سسٹر ہوتے اس نے ہوتا ہے ہوا کا ایچ آر ایپ آرٹمنٹ کا ہوتا ہے پرفارمیس سے فریزل فیری اچھا اب پرفارمیس میں کیوں فیل ہو جاتی کیونکہ آرنس کام ہونیک وجہ سے ہو جاتی ہے��는 ہوتی ہے اور بنا جی use کہ اrouatanیٰ کیوں کام ہونیک وجہ سے ہو جاتی ہے اور بنا جی ائے یہ پر سیریزل میں سیریس نہیں آغرہ مین کے پاس آغرہ لے لیتا ہے اس سیریسakin کے دیپ روزا ہوتا ہے اگر ان کام قدرمہ74 있죠 ہوتا ہے اور جو مین پاس امپلائی ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ فیڈبیک کو جو ریسیو نہیں کرتے اس لیے بھی مارے پر فارمس جو ابھی کسٹمر سے آ رہی ہوتی ہے کہ یہ پروڈک آپ کے اچھے یا نہیں ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ اس کو جو کہ فیڈبیک جو ریڈ ڈاؤٹ نہیں کرتے یا ریسیو نہیں کرتے اور وہ کیا کرتے وہ اپنی منیجر جو ہوتا وہ اپنی کام سے سنسیر نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کے بعد مارے پاس آج جاتا ہے انکلیر لینگویں ان کی جو آپس میں جو لینگ ونگ کمیونکیشن ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے مین کے کنٹراسٹ ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کی اپنی کمیونکیشن کو اچھی سارا انٹرسٹیننے کر سکتے ہیں اس کے بعد ان شفیز ہیں ریوارڈ پرفارمنس ہے اگر ان کی جو اپلائی کام کارے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ان کی پرفارمنس کے باوٹ ان کو جو ہے کہ ریوارڈ نہیں دیتے ٹھیک ہے ان کو اگر ریوارڈ دیں گے وہ اور سے زیادہ زیادہ اچھا ورک کریں گے اگرنیزیشن کے لیے اچھا اب ہمارے پاس ہے کہ سٹرائیجی فار امپروونگ پرفارمنس ہے اس کے پازیٹیو ری انفرسمنٹ پازیٹیو کا محلوب ہوتا ہے کہ جب بھی اگرنیزیشن پازیٹیو رن مووک کرتی ہے اپنی اپلائی ورکر کے ساتھ اچھا بی اویر ان کو ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں پازیٹیوی جو ہمارے پاس جو کہ وہ موک کرتے ہیں پانشمنٹ کا محلوب ہوتا ہے کوئی بھی اپلائی ہے اگر وہ اپنے ورکر سے سنسیر نہیں ہے تو کیا کرتے ہیں ہم ان کو پانشمنٹ دے دیتے ہیں ان کو ہم پہلے بتا دیتے ہیں کہ آپ اپنے کام سے سنسیر نہیں ہے وارننگ دے دیتے ہیں سیل مینجمنٹ کے امین کے ہر جو امپلائی ہوتا ہے وہ خود ہی اپنے ورکر سنسیر طور پر کرے عنہ ہی اپنے سنسیر پر کرتے ہیں اس کے دلوں دیتے ہیں پسیل پرگرامی دیجائن کی جاتا ہے جو پرسنل پرمی ہوتا ہے کوئی بھی ہیں تو ان کو ہماری آپے can кого سکتے ہیں پرپرملم کیا ہمارے پاس کوسانل پر jeg booty double pounds ہو سکتا ہے اگر ان کا ہیلتھ پرابنم ہے تو ہم کیا کریں ہم ان کے لیے جو کے ہیلتھ انشورنس ایڈ انشورنس کارڈ ان کو دیں ٹھیک ہے ان کو اکامنڈیشن میں کوئی مسئلہ ہے تو ہم ان کی ہیلپ کریں اگر وہ جاب بھی سٹریس فیل کرتے ہیں بھی ان کی زیادہ ڈپریشن کا شکار ہے تو ہم کیا کریں ان کو موٹیویٹ کریں یہ تمام چیزیں جو کہ یہ اس میں آ جاتی ہیں ہمارے پاس اس کے جو کریکٹرسٹکس ہیں ایفیکٹی افریز سسٹم کی تو وہ ہمارے پاس کے ہیں والیڈیشن سٹیڈیز آف این افریز سسٹم ہے جاب ریلیٹی کریٹریہ ہے ٹھیک ہے جاب کے باؤٹ یہ اتنا مہین کہ ہم کو ایک کریٹریہ رکھ لیتے ہیں یہ بی ایس کا ہونے چاہیے گریجویٹ گریجویٹ سٹونٹ ہونے چاہیے پوسٹ گریجویٹ ہونے چاہیے ایفیسی ہونے چاہیے پر فارمز ایکسپیکٹیشن ہے ہم ہر پرسن کے اپنی اپنی جو کہ اپلائی ہوتا ہے وارکات ارگنیزیشن اس سے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ یہ ہمارے کمپنی کا اچھا بار کرے گا سنڈرائیزیشن ہوتی ہے ٹرین افریزل ہوتا ہے اپن کمینکیشن ہوتی ہے اپن مائنڈری وہ کمینکیشن ہوتی ہے اپلائی ایکسیس ٹو ریزیلٹ ہوتا ہے ڈیو پروسیس ہوتی یہ تمام چیز دیکھ رہنی ہے ہم ہر پر ایفیکٹیونیس آف افریزل کیا ہم اکرہ کرتے ہیں کہ سپورٹ سمسٹر کو گین کر سکتے ہیں اپروپیئی ڈیٹنگ انسٹرومنٹ چیز کرتے ہیں اس کے لئے ریٹرز چیز کرتے ہیں اس کے بعد ڈیٹرمائن اپروپیئی ٹائمنگ افریزل کے لئے اس کے بعد انشور افریزل یہ چیز ہے جاب ایولیوشن کے اندر یہ آپ نے پڑھ لینا ہے وارٹ جاب کریئیٹ جاب انسٹرکٹر ایولیوشن میتھڈ یہ جاب ایولیوشن کا ایزی پرسیس آف کمپیننگ جاب جاب ایولیوشن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک پرسن دوسرے پرسن کی ساتھ آپ نے آپ کو کمپیئر جیج کا تک ہاں یا اس کی جو کہ وہ میرے سے ایک رینک یا ہائی رینک پہ ہے میں لوگ رینک پہ کیوں میری ویجز کا کام میں اس کی ویجز زیادہ ہیں یہ تمہاری دوسرے کمپیئر کرنا رینکنگ میتھڈ کے اندر یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کہ یہ آپ نے پڑھ لینا ہے رینکنگ میتھڈ کا مطلب ہے کہ یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہر جس بندے کا جتنا بھی رینک ہوتا ہے اس کو اس کے مطابق پہ دی جاتی ہے ایکولی ساب کے ساتھ ٹریٹ کی جاتا ہے فیر کی جاتا ہے کلاسفکیشن میتھڈ ہوتا ہے اس کے اندر ہم جو کہ اس کو پرسنل کی ایڈینٹیفائی کرتے ہیں اس کے سکیل نالے رسپنسیبلٹیز وغیرہ کو ٹھیک ہے یہ آپ نے پڑھ لینا ہے فیکٹر کمپیرز میتھڈ کے اندر یہ آپ نے جا رکھنا ہے منٹر ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں سکیلز ہے فیزیکل ریکوائرمنٹ ہے وہ بلک فیزیکلی ٹھیک ہے کہ نہیں رسپنسیبلٹیز ہیں ورکنگ کنڈیشن وغیرہ دیکھ جاتی ہیں پوائنٹ میتھڈ کے اندر اس کے ان جاتا ہے اور یہ ہائی گائیڈ چارٹ پروفائل میتھڈ یہ بھی بالکل اس کے ورین کے جیسا یہ یہ بھی پڑھ لینا ہے کئی ٹائم جو آپ نے پڑھ لینا ہے جو میں نے اوپور بتائی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد لیکچے نمبر ٹوئیٹ ہے کمپنسیشن سسٹم کمپنسیشن کا محلوب ہوتا ہے کہ جو ابھی ارگنزیشن کا اندر جو ورک کر رہتے ہیں اپلائی ان کو کیا کرنا بینیفیٹ دینا ان کو ہیلتھ اکشورس دینا کاموڈیشن دینا بونس دینا امین ہیلتے تمام چیزیں ہم نے دینے پہ کیا ہوتی ہے کوئی بھی ایپلائی جو ارگنزیشن کے لیے gewارک کرتا ہے اس کو کیا کی جاتے اس کی نصبت جو ہے کہ بنسبت ہم کیا کرتے ہیں اس کو پہ کرتے ہیں کوئی بھی کام کرواتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں اس کی نصبت ہی اس کو کیا کرتے ہیں پہ کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈیوارڈ آزی خوصد بیسنگ موٹیویشن نور جو بہت ہی موٹیویشن ٹول ہوتا ہے ہر اپلائی کے لیے ارگنزیشن کے اندر اگر جو جو اچھی پرفارمنس شو کرواتا ہے تو ہمیں اس کو اگر ڈیوار دیں گے وہ کیا کارے گا اور بہتر سے بہتر اپنی پرفارمنس شو کروائے گا جہاں پرائسنگ کے اندر جو کہ پی گریٹ پی گریٹ کا ملو بہتا ہے کام جو کہ اس کے اندر میں آپ کو پریوز پتا ہے رنکنگ یا گریٹ کے اندر تمام کی سہلی جو جو ایک ہوتی ہے اگر ایک جو اپلائی وہ گریٹ فوٹنگ ہے تو اس کے نصب اور بھی تین چار کام کر رہے ہیں سب کی جو گریٹ فوٹنگ کی ہوگی سب کی جو ایک ایک ہوتی ہوگی یہ نہیں ہے ایک ہی زیادہ ایک ہی کام ٹھیک ہے ویجس کارڈ یہ ہمارے پاس ڈسپلے کہتے ہیں کرنٹ پی ریٹ فار ویریس جعب دینا پی گریٹ ان رلیشن ڈیئر کمپنی رنکے پی رہیں پی رہیں کا ملو بہتا ہے مینی مال و میکسیمم پی ریٹ جو ہوتی ہے وہ سیٹ کی جاتی ہے براڈ بینڈنگ کے اندر جو بہت ساری جو پی گریٹ کو سیٹ میں ہوں گر ٹکس کیا گریٹ کی دوبارہ کی گریٹ ہے سیٹمی زیادہ جو mniej اور ہمارے کی SIMPrim arbeوز کے پی رہیںچ اب زیادہ پی کے معلوم تک چود کو مشکر کر ستا ہے غيرٹ پر New sunlight جب سے ملو بہت ihreپ فارمائر کیasz بڑے گیز بعض افتانس کی ملو بڑے گا سی طرح کچھ کے پاس خیلی ت Row کی سب Commodeck ت قیرار کی مشکر دا جاتا ہے کہ اس کو تھوڑا سی زیادہ پیع دی جاتی ہے اب دیکھتے ہیں کمپنسیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ امپلائی جو بھی ہماری کمپنی کے اندر جو سروسیز جو پرفارم کرتا ہے کہ ہم اس کی ریوارڈز کیا کرتے ہیں اس کو جو بونس وغیرہ دے دیتے ہیں امین کے اس کو کمپنسیشن دینا بونس وغیرہ ہم اس کو دیتے ہیں ٹریک فننیشن کمپنسیشن کے اندر مطلب ہوتا ہے پرسن ہوتا وہ یو رسیب کرتا ہے اپنی بیجے سیلری بونس وغیرہ آپ اس کو دیتے ہیں تیاری کی منظور پر کمیشن کی صورت میں آپ اس کو پیع کرتے ہیں انٹر ایک فننیشن کمپنسیشن کا مضی ہے کہ وہ ہوتے ہیں اپنے اللہ روارڈ نگ کے پیع نہیں کرتے ٹھیک ہے نن فننیشن کمپنسیشن کا مضی ہے کہ جس میں آپ اس کو ہیلتھ انشورنس آپ دے دیتے ہیں بینیفیٹ وغیرہ دے دیتے ہیں کوئی اب اس کے آپس کو آپ کمپیٹی ک께서 جفتہی کمپیٹی انفرصار کرتے ہیں آپس کو اپلی تھی بھی با musik کمیٹی کلاتی ہے اور انٹرنل ایکوٹی کلاتی ہے کہ آپ جب اگرانیزیشن کے انسائیڈ جو کپیریزن کرتے ہیں وہ ہمارے پر انٹرنل کو آتی ہے انٹرنل ایکوٹی کلاتی ہے اس کا مرحب ساتھ جاتا ہے امپلائی ایکوٹی کا ملوپ ہے کہ ایک ایک سیم فارم جو کام کار رہے ہیں ایک ایک اگرانیزیشن کے اندر وہ ان ساب کو جو ایکوٹی تریٹ کے جائے جو ایک تیم میمبر جو آپس میں کام کار رہے ہوتے ہیں ان جو کام کار رہے ہوتے ہیں اور جو کام نہیں کار بھی رہی ہوتے ہیں ٹیم کے اندر ان کو بھی اوارڈ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہر ڈیٹرمائننگ آف انڈویجی فننیشن کمپنسیشن کیا تو یہ آپ سے قوششن آ سکتا ہے کہ what are the factors which impact job pricing کے اندر organization کے اندر لیبرمنٹ کیٹنا اور ایک وجہ سے جاپے پر افیکٹ آ سکتا ہے jobs امپلائی وغیرہ کے اندر آ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں دیکھ لینا ہے اب کمپنسیشن ان کی پلیسی وغیرہ یہ آپ نے پڑھ لینا ہے کہ پی لیڈرز کیا ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس کمپیٹیٹر کی نسبت جو کہ ان کو زیادہ وجہ دی جاتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ مارکیٹ ریٹ اور گوینگ ریٹ ہے اس کے اندر ہمارے پاس یہ پڑھ لینا ہے کہ every pay the most امپلائی پروائیڈ same job in particular industry میں ہوتے ہیں pay followers وہ ہوتے ہیں کہ organization کی condition جو اگر پور ہوتی ہے تو وہ کہاں کہتے ہیں کہ اپنی جو کام کر رہے ہیں apply جو کام ان کی وجہ کو کام کر جاتا ہے organization policies کیا ہوتی ہیں organization ہر organization کے اپنی police ہوتی ہیں ability to pay ہر جو organization ہے وہ اگر اچھی طرح ران کری ہے وہ اچھی طرح اپنی apply کو زیادہ سے زیادہ pay کر رہی اگر وہ اگر ران اچھی طرح نہیں کر رہی وہ mean کہ اگر اتنا پرافٹ جو کہ generate نہیں کر رہی وہ کہ کر رہے گی اپنی apply کو کام جو کہ wages دے گی اب اس پر آپ نے پڑھ لینا ہے labor union cost of living living COLA cost of living allowance جو ان کو allowance وغیرہ دیا جائے society economy rule and regulation job analysis job analysis یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کہ اس کے about job کام think جو بھی اگر کوئی امپلائی رکھنا ہے اس کی scale knowledge جو کہ اس کی ہوتی ہیں require وہ دیکھتے ہیں job description کے اندر با ہم define کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ جو job کے اندر جو کہ آپ نے کام کرنا ہے job evaluation آپ کو میں previous جو کلیبریٹ کر چکا ہوں performance based merit پہ ہم جو کہ اپنی employee level performance کے اوپر جو کہ ہم نے ان کو pay کرنا چاہیے bonus دینا چاہیے ان کو launch دینا چاہیے ٹھیک ہے scale base scale کے اوپر اگر اس کے پاس کچھ scale experience ہے وہ ہم اس کے بنات کے اوپر جو کہ اس کو pay کرنا چاہیے competency based پہ اگر وہ کسی چیز میں جو ایکسپائر اس کے پاس expertise ہیں وہ کیا کرے یا expirate ہے تو ہم اس کو اس کی بیس پہ پہ کرتے ہیں sonarities کی length of time employee organization کے انسائٹس پہنڈ کرتا ہے تو اس کے کہتے ہیں اس کے پاس experience ہے میمبر آپ یہ تمام چیزیں پڑھ لینے ہیں executive compensation میں ہمارے پاس یہ آپ نے پڑھنا ہے determining executive compensation ہے مطابق 5 پہ ہوتی ہیں basic بے سہری ہوتی ہے short incentive long term اس کے بعد executive benefits اور prerequisites ہوتے ہیں بے سہری ہمارے پاس آپ پہ کر رہے ہوتے ہیں اپلائی کو وہ کراتے ہیں short term incentive جو آپ دیتے ہیں اپنے organization long term جو آپ پہ لینا executive benefit کیا ہوتا ہے e r i s s سٹینٹ فرق کیا ہوتا ہے یہ بھی important سیکیورٹ پر ایڈیکٹر پارک سے compensation پہ پروفیشنل کیا ہوتا ہے میں نہیں پروفیشنل اپلائی ایونچولی بے کام منیجر میں ان کے کوئی بھی اپلائی کام کر رہے ہوتے ہیں نیچے وہ کہ کرتے ہیں کہ لو لائیوی کو پر وہ آسا آسا اگر وہ اپنی پرفارمس اچھی شوق کرواتے ہیں وہ ایک ایسا ٹائم آتا ہے وہ ایک منیجر بان جائے اس کمپنی سیل کمپنسیشنل کا معلوم ہوتا ہے اس کو فکس سیلی پے کی جاتی ہے چاہے وہ سیل زیادہ کام کرے اس کو بالکل ایک فکس سیلی ملے گی اس کے بعد ہمارے پاس ہے رول لائیویییییر ہے اور لائیویییر کا کام کیا تو یہ آپ نے پڑھ لینے وہ اوپر سے جو بھی آرڈر کرے گا نیچے جو اس کے سیفائزر وغیرہ کام کریں گے وہ کیا کریں گے لائیویییر کو فالو کریں گے لیکچر نمبر ٹونٹی نائن ہمارے پاس ہے ٹوٹل کمپنسیشن آپ نے پڑھ لینے یہ کیا ہوتے ہیں ایک مہر پر ڈریکٹ ہوتی ہے اور انڈریکٹ ہوتی ہے یہ میں بتاؤں گا آپ نے نیچے لیکچر ہے آپ پر جہاں سے کور ہو جائے گا ڈریکٹ کے اندر ہمارے پاس ویجے جو سلیز ہوتی کمیشن ہم دیتے ہیں اپلائی کو بونس دیتے ہیں اور گین شیرنگ دیتے ہیں انڈریکٹ کے اندر ہم ٹائم نارٹ ورک اس کے اندر سلیز ہوتا ہے اگر اس کے انڈریکٹ کے اندر ہم اپلائی کو کچھ بھی بونس وغیرہ کچھ بھی نہیں دیتے ویقیشن کے بناتر ہم کچھ نہیں دیتے ہیں بریکٹ کے جو برکہ رہتے ہیں ہم ٹائم ملتے ہیں بریکٹ کے اندر ہم پے نہیں کرتے ٹوٹل کے لئے پے نہیں کرتے پی نہیں کرتے چیزیں آپ پڑھ لینے ہیں اور اس کے بعد ماہ رہ پاس ہے ہے کہ بینیفیٹس انٹریک فنننچل ہے وہ آپ میں اوپر الیبریٹ کا انمپلائی منٹ کمپنسیس سوشل سیکورٹی امین کے جو بھی اس کی بنات یہ اوپر جو اکام اس کو پی کرنا چاہیے انمپلائی منٹ جو کمپنسیشن ہوتا ہے اس کے اندر اگر وہ اگر وہ آپ کے انگانیزیشن کے اندر ورک آ رہا ہے کسی ریزر کی بنات پر اگر وہ آپ کچھ معینی کر سکتا ہے آپ کے انگانیزیشن کو آپ کو پھر بھی پی کرنا چاہیے ورکر کمپنسیشن ہے وہ میں آپ کو الیبریٹ کا چکا ہوں فیملی اور میڈیکل لیول ایک یہ ہمارے پاس جو کہ آرنے پڑھ لینا ہے یہ پرائیویٹ امپلائی ویدن فیفٹی آر مور امپلائی منٹ کے لیے بنا تھا تو یہ مین کے آپ نے پڑھ لینا ہے یہ کیا ہوتا ہے مین کے یہ فیملی اور میڈیکل یہ وہ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں جو ہمارے پاس ہیلتھ انشورنس کارڈ جو اس طرح ہمارے پاس ہوتے ہیں جو اس کے امپلائی کے فیملی کو دیکھ بال کرنا کر وغیرہ کرنے کے لیے اگرانیزیشن اس کو پی کر دیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس بینیفیٹ یہ بھی آرنے پڑھ لینا ہے پیمنٹ فار ٹائم جو اگر وہ بریک ٹائم جو پڑھ کرتے ہیں یا ویکیشن پی ڈے ویکیشن یا ہولی ڈیز ہوتی ہیں ان کے اوپر ان کو پی نہیں کر جاتا ہیلتھ بینیفیٹ کم ہو میں انشورنس وغیرہ ان کو دی جائے ٹھیک ہے کاموڈیشن وغیرہ یا اس کو بونس وغیرہ دی ہیلتھ کیر کے لیے ہمارے پاس یہ یہ بھی آرنے پڑھ لینا ہے اس کے بعد ہم آگے موگ کرتے ہیں یا اپنی جس پوائنٹ یو پریمینیم پی کیا ہوتی ہے پریمینیم پی وہ ہوتے ہیں کہ اگر سیلی بونس ان کمیشن میں اگر وارڈ کر رہے ہیں تو اس کو ہم کے کرتے ہیں کہ وہ مرور پریمینیم پی کلائے گی ہزرٹ پی اور شیفٹ ڈیفرنشل ہزرٹ پی وہ ہوتی ہے کہ جس میں جو کہ ایڈیشنل جو کہ پی دی جاتی ہے اپلائیم کو ایکسٹرنر سیلی ہوگئی بونس ہوگا کمیشن مگارا اس کو اس کے کام کرنے کی بنات کے اوپر شیفٹ ڈیفرنشل ہوتی ہے کہ پی ٹو اپلائی فارد انکنوینس انکنویننس fiction unci OUR working undisirable ander ان کو جو کہ in convenience جو کہ Wirkin ہوتی ہیں undesirable Ark کے بنات کو پورا ہم سکتے ہیں اور یہ انہ Links قرمیں پڑھ لینا ہے ہے اس کا اےٹ پر لینا ہے اس کا Hide store senhor سیسٹی فور کے اندر ایا رائع سک Red جو ساں پر لینا ہے اس در کے اندر ہو تاہا یہ ب fries سمکر دولی کل آیان مجھتی ہے اند slider کمیشنل ہے جو посмотрим فائم کرروں پر فارمنس لوگ کے اپنی پلے کا کارا ہوتا ہے ٹھیک ہے اپنی اگنیزیشن کے اندر روڑ پلے کارا رہا ہے ٹیم بیس ٹیم کے بناتے پر وہ اپنی کمپنی کے اندر بارے کارا رہا ہے تو ٹیم کے ساب سے بڑا یہ جو ہوتا ہے کہ اگر وہ جو کام کر رہے ہیں یا کہ نہیں کر رہے ساب کو جو ہمیں ریوارڈ دیتے ہیں کمپنی وائیڈ پلان ہے پرافٹ شیئرن ہے یہ تجید آپ نے پڑھ لیے نہیں ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے جاب اور جاب ایز ہے ایز ہے ہے توٹر کمپنسیشن فکٹر کیا ہوتا ہے اسکھیل وارائٹی ہے اور کام کرنے میں اگر اپنای کام کر رہا ہے اس کو کام کرنے میں کتنی وہ اس کو ازادی دی جاتی ہے اس کو تاکہ وہ اپنی پرفارماس شیئر کر سکیں فیڈ بیک اور آرگینزیشن فیڈ بیک فیڈ بیک جو ہوتا ہے انگرزیشن پر وہ گائیڈ کرتی ہے اپنی کسٹمر ہوتے ہیں اگر وہ پسندہ ہوتے ہیں اگر وہ ان کو پسند ہوتی ہے یا ان کو نہیں ہوتی وہ اپنے فیڈ پیک دیتے ہیں اس کے بعد月 مارے پاس آ جاتا ہے جاب انوئرمنٹ از ایترہ کمپنسیشن فکٹر ہے جو کہ ساؤنڈ پولیسیز ہے کمپنس ایپلائی ہے سکتے ہیں جانے پڑھ لینے ایک دفعہ اس کے بعد میں یہاں پہ اتنا ہم نہیں ہے لیکچر نمور نمور ۳ کے اندر موک کرتے ہیں تو پی فار پرفارمنس ہے اگر وہ کوئی وی ہمارے پاس میں نے آپ کو بھی بتایا تھا جس جو اچھی طرح پرفارمنس جو کہ شو کرتا ہے ارگنیزشن اندر تو وہ کہتا ہے کہ اس کو کمپنی جو ایک تو پرموٹ کرتی ہے اور دوسرا جو کہ اس کو جو سیلیز یا بیجیز ہوتی ہیں وہ کہتا ہے انکریز کرتی ہیں چیلنجز آپ پرفارمنس سسٹم کے کیا کہا سکتے ہیں در دو آنلی ورڈ جو گیٹ پیڈ فارس ٹھیک ہے سنڈرومی مین کہ آپ کو جس کام کے لیے ارگنیزشن نے ہائر کیا اپمیٹن ان سے اوپر کوئی اور کام کے لیےトミー رکھا ہوا ہے کہ آپ وہی کام کریں ٹھیک ہے اور باقی آپ میں چیزیں دیکھ لینا ہے نہیں میٹنگ میں مینگ کون vir היא پے اچھی پر فارم اگر آپ اچھی پر فارم کا رہے ہیں اگر آپ پہ Modern آپ کو کیا کریں گے کہ que وہ اچھا جو کہ آپ کو کمپنی جو گی وہ گروہ ہوگی یہ ہمارے پاس ہوتا ہے کہ اپروپریئیٹ پرفارمنس جو ہوتی ہیں وہ کراتی ہے اس کے بعد آپ نے یہ پڑھ لینا ہے یہ کیا ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ٹائپ سا پی پرفارمنس ہے یہ پلان یہ پوٹنٹ ہمارا ٹائپکس ہے پی فار پرفارمنس سسٹم ہے پالسٹیو ہے نیگٹیو دو طرح کی ہوتی ہیں انڈویجیل بیس پلان سے ہوتا ہے موسٹ ارگرنیزیشن ہوتی ہیں انڈویجیلی بیس پلان کو جو ہوتی ہے کیونکہ یہ ہائیلی موٹیویشن ہوتی ہے انڈویجیلی مینک ہر پرسن جو کہ لاد لادہ وارکار ہوتا ہے ہر جو بھی ارگرنیزیر وغیرہ جتنی بھی ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہر انڈویجیلی کی پرفارمنس کیا ہوتی ہے اور وہ کہہ کرتے ہیں کہ موسٹ ارگرنیزیشن کسی کو فالو کاری اس کا سب سے ڈیس اڈیوانٹیجز کیا ہوتا ہے اس کا سب سے زیادہ ڈیس اڈیوانٹیجز یہ ہوتا ہے کہ سب یہ ہر مین کے ہر ایک دوسری کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کا رنگ ہے میرے سے زیادہ ہے اس کی وجہ میرے سے زیادہ ہے مین کو اپنے آپ کو ایک موٹیویٹ شروع کر دیتا ہے اس کو میریٹ بیس بونس پرگرام وارڈ وغیرہ دی جاتے ہیں ٹیم بیس کا سب سے زیادہ ڈیوانٹیجی ہوتا ہے کمینکیشن جو اپلائی کی ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے والی وارڈ میں یقینیشن اور ایک کچھ پیپراء تم سکر تفارہتی ہے جو کمیار little work جهو جو وہماری وارڈ دیکھو ہے کہ مارے ہوتے ہیں اس کاپالٹیہ انیس بھی نمصان ہوتا ہے وہ nämlich plant وائی پلائی کی ہوتا ہے جو کسی کرسکتے ہیں جوری آپ اپلائی ہے ارگناجیشن ر کوئیت بھی نتے ہیں دیکھو آپ ش dorms پے آگیا کروا کرناچی عفتی ہیں اور انہس بواسطして براände جاندؤ گا بھی ہیں اپنے پڑھ لینا ہے کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس رول آپ منی کیا ہوتی ہے امپروونگ روارڈ افیکٹر میں لینک روارڈ تو پر فارم یہ دیکھنا ہے منی ایس موٹیویٹر کیا ہوتی ہے اکارڈنی ٹو مسلو اینڈ ایلڈر فارڈ منی کو موٹیویشنل کے دور پر ہم یوز کا سکتے ہیں ہم جو منی ہے مسلو اور ایلڈر فارڈ جو ہوتا ہے اس کے اباؤڈ انہوں نے کھائے ایک ہم منی ہوتی ہے اس کو موٹیویشنل ہوتا ہے ایلڈر فارڈ فارڈ ایلڈر فارڈ سکتے ہیں اگر وہ سیٹسیفائی نہیں ہے اپلائی یا ہم رکر ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس پاس رینفورسر میں پریویس میں تعادل چکا ہوں اپاور امپلائیمنٹ اگر جو بھی ان کو ہم رکر ہوتے ہیں جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے پاس کہسی انکس باعت ایران کا طرح ایسان باز پتمت دی جاتی ہے ان ان کو اس وارگ باورٹ ایک ہے اس بعد ہے ایسی کا آتی حال ہے آپ ایسی کی چیزی کو دوسا ہمیں دیتے ہیں آپ کو اے Pimientosی کو ایسی کو ایسی بیراس سے بہترین کیا ہے ایسی بھیرست اوات کاما ادھر مہتوانی چل 빵ت مشا�aaa اس کے بعد ہمارے پاس یہ آپ نے پڑھ لینا ہے لیکچر نمبر تھرٹی ون اب موو کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس موٹیویشن کہتے ہیں موٹیویشن بہت ضروری ہے ارگنیزیشن کے اندر کیونکہ اگر آپ اپنے جو بھی امپلائی کام کر رہے ہوتے ہیں امریکہ کام کر رہے ہیں اگر وہ ان کو جو سٹریس ان کو فیس کرنا پڑھ رہے ہیں ان کو مین کے کام کی بہت ساری ڈیفکلٹی سامنے کرنا پڑھا ہے تو آپ کے کام ایک آپ ان کو موٹیوییٹ کریں لیڈ کریں ان کی اسیسٹنٹ کریں تاکہ وہ اچھی سے اچھی جو پرفارمس جو کے رول پلے ادا کر سکیں اپنی ارگنیزیشن اندر اب یہی بتایا کہ یہ موٹیویشن کیوں پڑھا میں آپ کو بتا چکا ہوں کیوں پڑھیں اگر آپ ان کو موٹیوییٹ نہیں کرتے وہ سٹریس مین کے وہ اچھی طرح پرفارمس جو کہ وہ شو نہیں کریں گے وہ مین کے ایک سٹریس میں چلے جائیں گے اگر آپ ان کی اسیسٹن نہیں کرتے مین کے آپ نے ان کو کہکنا ہے ہر سٹیپ کے اوپر آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمارے امپلائی جو ہیں کیچی طرح کار ہیں یعنی موٹیویشن کے پروسیس کیا ہوتے ہیں نیڈ ایڈنٹیفکیشن ہے ہم نے ان کی جو نیڈ ایڈنٹیفکیشن ہے ہم نے ان کو جو کہ ایڈنٹیفائی کرنا ہوتا ہے سرچنگ ویٹو سیٹسپائی ہم نے اس وہ پاتھ چوز کرنا ہوتا ہے جس کے ذریعے ہمارے امپلائی جو ہیں وہ کیا ہو سکیں کہ سیٹسپائی ہو سکے ہمارے اپنے موارک کے ساتھ ارگانیزیشن کے ساتھ سنسیر ہو سکیں سیلیکٹنگ اور ہم نے اپنے ارگانیزیشن کے گول سیٹک کی جاتے ہیں اور ورکر کو جو کام کر رہے تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ ہمارے جو کمپنی کے یہ قول ہیں اور آپ نے یہ اچیو کرنے ہیں امپلائی پرفارمس ہے اس کی پرفارمس بھی دیکھ جاتی ہے ہر پرسن کی پرفارمس دیکھ جاتی اس کی بنار پر اس کو جو پرموٹ کیا جاتا ہے ریوارڈ اپر انشمائٹ کا مین کے ان کو ریوارڈ بھی دی جاتا ہے پنشمائٹ اگر وہ کام اچھی طرح کر رہے ہیں تو کیا کریں گے ان کو ریوارڈ دیں گے ان کو مین کا موٹیویٹ کریں گے ٹھیک ہے ان کو ہم بتائیں گے کہ آپ نے اپنے ہماری ارگانیزیش کے اندر بہت اچھا کر دی جو کہ پرفارمس جو کہ شو کروائی ہے پنشمائٹ مطلب ہوتا ہے اگر وہ اچھی طرح وارک نہیں کر رہے ہم کیا کریں گے اگر وہ مین کے ٹائم کے اوپر آتے نہیں ہیں جلدی چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنی ارگانیزیشن ایک دو ان کو کیا کریں گے چانس دیں گے ٹھیک ہے آپ مین کے اپنے جو آپ کا بیہیوری ہے وہ چینگ کریں اگر نہیں کرتے ہم کیا کریں گے ان کو جو ارگانیزیشن سے کوئٹ کر دیں گے اس نمارے پاس ہے کہ ڈیفیسنسیز ہوتی ہیں یہ ریپیٹ اگین مین کے وہ اپنے ایک ہی لوپ کے اندر سرکر کے اندر وہ اپنی جو بیہیور ہوتا ہے وہ چینگ نہیں کہتے ہیں اسی طرح جو آگے پہلے کام کر رہے ہیں لیٹ سے آنا جلدی چلے جائنا کام اپنے اگر سنسیر نہ ہونا وہ تمام کرتے ہیں تو ان کو کیا کرتا ہے کوئٹ کا دی جائیں مسلو مسلو کے باوڈ یہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں جو رکوائرد نہیں ہیں سیکالوجی ہوتی ہے اس کے بعد سکالوجی کے اندر ہمارے پر فوڈ وارٹر اور شلٹر ہمیں چاہیے سیفٹی سکوٹی کے اندر پروٹیکشن ہمیں چاہیے اس کے بعد تھریٹ سے ہمیں کیا کرنے محفوظ رکھا جائے سیفٹی ہمیں چاہیے سوشل کے اندر فرینڈشپ ہمیں چاہیے افیکشن بلانگنگ ٹو اینڈ لاو بیار مبامین کے ہمیں چاہیے لوگوں کے اندر سوشل کے اندر ایگو کا انڈیپینڈنس ہونی چاہیے اچیومنٹ فریڈم ہمیں جو بھی ازادی ہونی چاہیے اس کے بعد سیف سیف ایکچولیزیشن کے اندر ہمیں چاہیے اور ایچی کر ہوا ویریز سیمپلی سیڈی ہونی چاہیے آنے پڑھ لینا ہے یہ آج سٹینڈ فر کا اگزیسٹنس اگزیسٹنس ریالٹی ڈنس گروت تھیوری کے باؤڈ یہ ہے کہ اگزیسٹنس نیڈ آسیمیلر ٹو مسلو فسکالوجی نیڈز اینڈ ٹو فیزیکلی کامپوننٹ اس کے بعد سکوٹی کی نیڈ ہوتی ہے یہ چیز آپ نے جا رکھنی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے ایم سی گریگرز تھیوری ایکس اینڈ تھیوری وائی ایکس جو ہمارے پاس ریپریزینٹ کر رہے ہوتی ہے ٹریڈیشنل منیجمنٹ ایمپلائی اور ایکس جو ریپریزینٹ کر رہے ہوتی ہے ہمارے ایمپلائی جو وہ لیزی ہیں اور وای یو کے یہ ریپریزینٹ کر رہے ہوتی ہے ہمارے جو اپنے کام کے اندر جو ہوں کہ وہ تھوڑی سا ان کو ڈیفیکلٹی کمپلیکس کریٹی کمپلیکس ان مچور انڈویجوالی انٹریسین میری پور بھارک کے اندر ان کو میری بھارک کے اندر جو کہ ڈیفیکلٹی سامنا جو کرنا پاڑ نہیں انڈویجوالی مچور ہیں یہ تمام چیز انٹریسٹ اب میرے پاس ہے ایکسپیکٹنسی جو تھیوری ہوتی ہے اس کے اندر ایکسپیکٹنسی ہے انسٹرومنٹ انسٹرومنٹیلٹی ہے اور ویلنس ہے موٹیویشن کے لیے آپ نے یا رکھنا ہے ایس ایکس آئی ایکس وائی ٹھیک ہے میں تھیوری کے اندر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آل پیسٹی ایکفیکٹ جو آ جاتے ہیں اس میں ان کی پہ انکریز کی جاتی ہے ان سے آپ کو ایکوالی امپورٹس وغیرہ دی جاتی ہے سب کو ایکوالی جو کہ لیڈ کے جائے پاسٹیف کے اندر میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ ہم نے پاسٹیف اور نیگیٹیف پاسٹیف کو ایکیس بتا ایک کن我們 کنیٹ کی 순간 واحد کرتے ہیں سب کو یکولی ٹریٹ کی جاتی سال ان کو روار دی کمپنیس تھی گئے اور نیگیٹیفر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ان کو کیا کرے گا جاتا ہے کمپنیس سے آؤٹ کی جاتا ہے اگر وہ اچھی طرل ترجیم ٹھیک جو کے رول پلے نہیں کر رہے تو کیا کنیس کا بایا کراتا ہے کہ am arianX lyq کس تھی ان کو آؤٹ کیا جاتا ہے اگر ایک پرسن اگر مجھا راہ جواب کیا ہے پر فضور صح intended تو کیا راہ حضرت roast مجھا راہ وزارش ان طریقا آپ پی exICH حالات جلدہ آپ کو بتائی در مطعم اور ملعب کرتا سکتا آیا پس باہر رريخ راہ صار شرم نہیں آؤ سکتا ہے میں نے اچھی طرح پرفارمنس جو کہ وہ رول پلے نہیں کر رہا اس کے اندر یہ ہمارے پاس آتا ہے حضر بار ٹو فیکٹر اپروچ ہوتے ہیں اس میں اپلائیمنٹ کی نیز کو جو اپلائیمنٹ کی ویلنگ نیز کو ہائی لیول کے اندر جو پر جو کی سیٹیفائی کی جاتا ہے اس بعد ایم سی کے اندر یہ حضر بار کے اندر ہائیر نیز کو امپورٹس ہوگار دی دینی چاہیے آدمین کوائلٹی تھیوری کے باؤٹ جو ایکویلی پی ویچھ جو پیسکے اگر ریوڈ دینے چاہیے اگر انہ tavalla ہم نے ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے یروٹ پہ یوزنگ گوزیں گوزنگ گوزنگ آنچوں کو موٹے کنٹیں کنٹ ان کو اگر اچھی وار کیا تو سکل کے بیسے کے اوپر найفیلش، اپس کیا کیا جائے گا کہ ان کو پاک کیا یہ چاہیے جولمیکہی شان کیا، ایسی ڈیزائن ہے، اگر آپ کو اس یہ کیا کہی معاف کرnous جو سکتے ہیں تو جب آپ کو اس وقت ملتنieß، جو جو چیز ہو جاتے ہیں اور اچھی ترہم deceive اس کا ٹرود اپونٹ یہ مطلب ہے جب آپ ریٹیسن طاقت ان کو پروانمیئن اور العلی گرم ایک جاں پہلے تو آپ اسے کیا بھی 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 گرم رائی گرم پروانمی کرتے ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں ان کو پرموٹ ہوتے ہیں اپر اپر اپنوٹ ملے بھی 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 کہ ان کو اپلائی آپ دے دیتے ہیں جب آپ دے دیتے ہیں اونکر دیتے ہیں یہ چیزیں پر چیزیں موٹیویششی ہیں چیزیں آپ کو اپنے کون سفیر کاری بھی 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 بہتر ہیں ہے میرن کے ڈیفرنٹیر کے لوگ ہتے ہیں کیا اندر کیوں کو کتر ہوتا ہوں ہے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ارہان ارگنیزیشن کنیزنر کو لیڈ کرنا ہوتا ہے ان کو مین کی لیڈ کرنا سب کو لاد啦 da لیڈ کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے یہ بہت ہی جفکلٹ تاسک ہوتا ہے ارگنیزیشنل ارگنیزیشنل ری سٹوکشنن کاملب ہوتا ہے کہ لانگ ٹائم سے لوگ آپ کی جو ارگنیزیشن کے انسائیڈ جو کیبارکاریں ہیں انہیں پرموٹ کریں تاکہ وہ ان کی جو ویجز بار سکیں اور ان کو مین کی ایک موٹیفیشن ملے تاکہ وہ اور اچھ سے اچھا کام کریں اس کے بعد ہمارے پاس اینٹائر لیون اپلائی یہ پڑھ لینا ہے آپ نے این اوار سپلائی اپنیجر یہ جو سارے کام جو ہوتے ہیں وہ منیجر وکارہ کے سپرید دوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں تو یہ لیکچر نمبر 32 ہے انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو ہیں اس کے اندر میں آپ کو فائنہ اپنے ٹائم جو محرے پاس جو سلیپ ساکھا وہ کام کریں لے لے لیکن اب محرے پاس جو ویڈیو تھوڈیو ہی ہو رہی ہے تو اب میں آج کی ویڈیو میں آپ سے اجاز چاہوں گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو جلدہ پروڈ کروں گا تھیںکس سو مچ پر واشنگ میں ویڈیو